خبر ہے کہ چین نے گپ چپ طریقے سے امریکہ کی پرمانوں تقنیق میں ہی بہت بڑی سیند لگا دی ہے چین کے کئی ویگیانک لمبے وقت سے امریکہ میں رہ بھی رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہ امریکہ کی سب سے آدھنک اور سب سے خفیہ پریوکشالہ ہے جہاں پرمانوں ہتھیاروں کی تقنیق پر کام ہوتا ہے ایک ریپورٹ میں اس سے جڑی جانکاری سامنے آئی تو ہنگامہ مچ گیا پتا چلا کہ امریکہ کی سرکشہ میں یہ سب سے بڑی سیند ہے مطلب یہ کہ تقنیق کے دم پر خود کو سپر پاور کہنے والے دیش کے اپنے ہی گھر میں سیند ماری ہو گئے خود کو ہتھیاروں کی بکری میں بے تاج بادشاہ بتانے والے امریکہ کی ناؤں میں چین کافی پہلے سرک کر چکا ہے ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی جس پریوکشالہ میں سب سے خطرناک ہتھیار بنتے ہیں یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی امریکہ کے ہر ہتھیار کی خبر چین کے پاس موجود ہے جنگ ہوئی تو امریکہ سوچی رہا ہوگا کہ کون سے ہتھیار چلائے جائیں لیکن چین ان کی کارٹ تیار کر چکا ہوگا تقنیق سے جڑی ریسرچ چھاپنے والی ایک ویب سائٹ نے اس پر ایک ریپورٹ چھاپی ہے جس میں دی گئی جانکاریاں حیران کرنے والی ہیں پتہ چلا ہے کہ دنیا کی سوپر پاور کی راشتری سرکشا پچھلے کئی سال سے خطرے میں ہیں کیونکہ جس پریوکشالہ میں امریکی سرکار کی سب سے سمویدن شیل ریسرچ ہوتی ہے وہاں چین کے ویگیانک کام کر رہا ہے چین کی سرکار بہت ہی خفیہ طریقے سے اپنے دیش کے ویگیانکوں کو امریکی سرکار کی سب سے خفیہ لیبارٹری میں انٹری دلاتی ہے جس لیبارٹری کی بات ہو رہی ہے وہاں امریکہ نے اپنا پہلا پرمانوں ہتھیار بنایا تھا پرمانوں ہتھیاروں سے جڑی تقنیق پر اسی پریوکشالہ میں دشکوں سے کام ہو رہا ہے دھرتی میں کافی گہرائی تک مار کرنے والے ہتھیار ہوں ہائپرسونک مسائل ہوں یا آدھونک ڈرون ہوں ایسے ہتھیاروں کی تقنیق بھی اسی پریوکشالہ میں تیار ہوتی ہے خبر ہے کہ اس وقت بھی چین کے 154 ویگیانک اس لیبارٹری میں کام کر رہا ہے اس بات کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ یہ سبھی ویگیانک امریکہ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ایسی سمبھاونا سے اب انکار بھی نہیں کیا جا سکتا خبر ہے کہ چین کی چال کی جانکاری تو امریکہ کو بھی مل چکی ہے اسی لیے وہاں کی سرکار اب اس معاملے میں کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہے پتہ یہ چلا ہے کہ پچھلے کچھ درشک میں چین کے ساتھ امریکہ نے تقنیق ساجہ کرنے کو لے کر جتنے بھی سمجھ ہوتے کی ہیں ان سبھی کی نئے سرے سے جانچ کی جائے گی امریکہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اتنی سرکشت پریوکشالہ میں آخر سیند ماری ہوئی بھی تو کیسے وہیں دعویٰ ہے کہ امریکہ چین سے آئے ہر ویگیانک کی نئے سرے سے جانچ کر رہا ہے گپ چپ طریقے سے ہر ویگیانک سے جڑی ساری جانکاریوں کی تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ چین تک خفیہ جانکاریاں پہنچانے کے دعویوں کی جانچ کی جا سکے اور دعویٰ یہ ہے کہ اب تک تو امریکہ کیول یہی پتہ لگا پایا ہے کہ چین نے ایک سازش کے تحت اپنے ویگیانکوں کو امریکہ بھیجا پھر ایک جال بن کر ان ویگیانکوں کو امریکی سرکار کے خفیہ پروجیکٹ میں انٹری بھی دلا دی اور جب لیبارٹری میں ہو رہی ریسرچ کی جانکاری انہیں ملی تو جھٹکے سے کئی ویگیانکوں کو چین تک بلا لیا چین کی چال سے جڑی جو جانکاریاں اب تک سامنے آئی ہیں وہ حیران کرنے والی ہیں دعویٰ یہ ہے کہ چین نے یہ پورا کھیل بلکل قانونی طریقے سے کیا پہلے ویگیانکوں کو رہنے کے لیے امریکہ بھیجا تاکہ کسی کو شک نہ ہو پھر ایک انٹرنیشنل ٹیلنٹ سرچ پروگرام چلایا ایسا پروگرام جس میں حصہ لینے سے ان ویگیانکوں کو امریکہ کے نیم بھی روک نہ پھائیں اس کے بعد ان ویگیانکوں پر پیسوں کی برساد بھی بلکل قانونی طریقے سے اینام کے طور پر کی اور جب یہ لگا کہ کسی ویگیانک نے کافی سمبیدن شیل جانکاریاں جھٹا لی ہیں تو اسے سیدھا بیجنگ بھی بلا لیا گیا دعویٰ یہ ہے کہ اب تک کئی ویگیانک چین لوٹ چکے ہیں امریکہ اب ان ویگیانکوں کی الگ سے جانچ کر رہا ہے وہ پتہ لگا رہا ہے کہ ان کے پاس کون کون سی جانکاریاں تھیں اور وہ کس پروڈیکٹ پر کام کر رہے تھے اوپر سے امریکہ کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ پچھلے کچھ سال میں چین کے ساتھ اس کے رشتے کافی بگڑے ہیں ٹینشن اس قدر بڑی ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ تلوانے کچی ہوئی ہیں اور نوبت کبھی بھی جنگ تک کیا سکتی ہے یہاں تک کہ اب تو امریکہ نے ساپ کر دیا ہے کہ تائیوان پر حملہ ہوا تو چین کو جواب امریکہ کی طرف سے ملے گا پچھلے کچھ سالوں میں چین اور امریکہ کے رشتوں میں تناب کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ایک طرف ٹریڈ وار تو دوسری طرف ہتھیاروں کی جنگ کے اثار دکشن چین ساغر میں امریکہ چین کا دب دبا روکنے کے لیے نئے گڑ بندھن بنانے میں لگا ہے اوپر سے تائیوان کو لے کر بنے حالات نے سمی کرن پوری طرح بدل کر دیے اب ڈر یہ ہے کہ کہیں امریکہ کے ہر ہتھیار کی کارٹ چین کے پاس پہلے سے موجود نہ ہو کہیں امریکہ کے پرمانو ہتھیار کا جواب چین پہلے ہی تیار نہ کر چکا ہو یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس پورے ماملے کی جڑ میں جانا چاہتا ہے اس بیچ خبر ہے کہ پتن کی پرمانو بم والی دھمکی کے بعد امریکہ کا نظریہ بھی یکرین جنگ کی طرف بلکل بدل گیا ہے اب تک کیول پیسے اور ہتھیار دے کر یکرین کی مدد کرنے والا امریکہ اس سے آگے بڑھنے کی تیاری کر رہا اور خبر یہ ہے کہ روس کے پرمانو بم کا جواب پرمانو بم سے ہی دینے کے لیے امریکہ پوری طرح تیار ہے مانا جا رہا ہے کہ روس کے راشتہ پتی ولادمر پتن کے اعلان نے دنیا کو بڑے سنکٹ کی طرف دھکیل دیا ہے دو مہا شکتیاں پرمانو پرمانو کھیلنے کی تیاری میں ہیں مطلب یہ کہ سروناش کی تیاری ہو رہی ہے یکرین پر پچھلے سات مہینوں سے بم برسا رہے پتن کے سبر کا باندھ چوٹ رہا ہے تو امریکہ نے بھی اپ تھان لیا ہے کہ پتن کی زد کا جواب اب ہتھیار سے ہی دیا جائے گا لیکن دونوں ہی صورت میں دنیا ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے پتن کے اعلان کے بعد خود بائیڈن نے کہا تھا کہ پرمانو بم سے لڑی جانے والی جنگ کا انت نہیں ہوتا لیکن اب خبر ہے کہ بائیڈن کہہ کچھ اور رہے تھے لیکن تیاری تو کچھ اور ہی کر رہے تھے دعویٰ ہے کہ امریکہ کی طرف سے روس کو صاف سندیش بھیجوا دیا گیا ہے کہ اگر پرمانو بم کا استعمال اس جنگ میں ہوا تو اس کا جواب دینے میں امریکہ دیر نہیں لگائے گا پتن کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جنگ میں یوکرین کو نہ تو اکیلا سمجھنے کی غلطی کریں اور نہ ہی لاچار کیونکہ اگر پرمانو حملہ پتن کی طرف سے ہوا تو جواب امریکہ کی طرف سے دیا جا سکتا ہے جب سے یوکرین میں جنگ شروع ہوئی ہے امریکہ کی فوجیں اس جنگ سے دور ہی رہی ہیں امریکہ ہر ممکن طریقے سے یوکرین کی مدد ضرور کرتا رہا ہے لیکن جنگ تو یوکرین نہیں لڑی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ اگر پرمانو حملہ ہوا تو ساری سیمائیں ختم ہو جائیں گی وہی ہوگا جس کا ڈر پوری دنیا کو پچھلے کئی مہینوں سے ہے اگر روس نے پرمانو بم چھوڑا تو جواب امریکہ بھی ضرور دے گا نتیجے دو ہی ہوں گے دنیا تباہی کی طرف بڑھے گی اور تیسرے وشوید کی شروعات ہو جائے گی روس اور امریکہ دونوں کے ہی پاس پرمانو بموں کا اتنا بڑا بھنڈار ہے کہ اگر ایک بار جنگ چھڑی تو مہاویناش کے ساتھ ہی ختم ہوگی جنگ کے دائرے میں کون کون آئے گا اس پر کیول کعاس ہی لگائے جا سکتے ہیں لیکن یہ تو تیہ ہے کہ پتن کے اعلان نے دنیا کو بہت بڑے سنکٹ میں دھکیل دیا ہے اور یہ سنکٹ پتن کے لیے بھی کم بڑا نہیں ہے پورے روس میں تین دن سے بوال مچا ہوا ہے لیکن روس نے تو پوروی یوکرین میں جنمت سنگرے کے کام کی شروعات بھی کر دی تاکہ پتن نے جو کچھ دو دن پہلے کہا اس پر کسی کا کوئی شک نہ بچے پتن کی پولیس بوال کو قابو کرنے میں جھٹی ہے خبریں سامنے آئیں کہ پتن نے روس کی سینہ کے چنندہ افسروں کی ایک ٹیم بنائی ہے یہ ٹیم ان ہتھیاروں کو چننے میں لگی ہے جن کا استعمال یوکرین میں کیا جا سکتا ہے ان میں پرمانو بموں کا وکلپ سب سے انتم ہوگا لیکن اس سے پہلے بھی جو بم ہوں گے وہ مہا وناشک ہوں گے ایسے خطرناک بم ہوں گے جو گرتے ہی پورے کے پورے شہر کو سمشان میں بدل کر رکھ دیں کئی کلومیٹر تک جیون ختم ہو جائے یعنی پرمانو بم کی نوبت اگر نہ بھی آئی تو بھی دباہی بہت بڑے پیمانے پر ہوگی